موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک شیکر نامی ہندو لڑکے نے سوالات کرنے کی اجازت چاہی اور کہا کہ اس کی درخواست ہے کہ مجھے آپ کے جوابات پر بھی مزید سوال کرنے کی اجازت دی جائے جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے اشارتا ہاں میں جواب دیا دوستو اس لڑکے نے بتایا کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور مذاہب کی ریسرچ کا شوق رکھتا ہوں اور اسلام سے متعلق میرے کچھ سوالات ہیں اس لڑکے نے سوالات کی ابتدا میں کہا کہ آپ کی احادیث کی کتب میں درچ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کو گردن پر تھپڑ مارا اور قرآن میں حکم بھی موجود ہے کہ اگر تمہاری بھیویاں تمہارا کہنا نہ مانے تو ان کو مارو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرد عورت کی کوئی بات نہ مانے تو کیا عورت کے پاس ایسا ہی کوئی حد موجود ہے کیونکہ اسلام میں تو مواسوات کو فروغ دیا جاتا ہے اور عورتوں کے حکتوں کے حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے ناظرین مطرم ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لئے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے کے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر کا حضرت عائشہ سے اور حضرت عمر کا حضرت حفظہ سے کیا رشتہ تھا تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ باپ بیٹی تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو اس لڑکے نے ہاں میں جواب دیا اور بتایا کہ میری دو بیٹیاں ہیں ساتھ ہی اس لڑکے نے کہا کہ بیٹیوں والے تو جنتی ہوتے ہیں جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہاں لیکن ان کے لیے اچھی تربیت لازمی ہے اور ایمان کے نور سے منور کروانا لازمی ہے جس پر وہ لڑکا ہنس پڑا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر تمہاری بیٹی چھت سے چھلانگ لگانے کی خواہش کا اظہار کرے تو تم کیا کروگے اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے روکوں گا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر وہ بزد ہو جائے اور کہے کہ وہ اڑ سکتی ہے اور تھد پر چڑ جائے تو تم پھر کیا کروگے اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے ڈانٹوں گا بھی اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو ماروں گا بھی ڈاکٹر زاکر نائک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان اولاد والدین اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بنا لیں کئی بار عورتیں نہ سمجھے میں اپنے شوہر کا اترام نہیں کرتی اور اگر شوہر کائنات کی عظیم ہستی ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو ظاہری بات ہے کہ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہماری بیٹیوں نے آپ سے سلم کا دل دکھایا ہے تو انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کی باز پرس کرتے حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطارات نے دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ہم بہت غربت کی زندگی گزار رہی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ دنیا کی اسائشیں چاہتی ہیں تو مل جائیں گی لیکن پھر جنرد نہیں ملے گی جس پر انہوں نے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی کر دیا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ پیغمبر کی نافرمانی کرنا چھت سے کودنے سے زیادہ بڑا عمل ہے کیونکہ چھت سے کودنے سے صرف آپ کی جان جاتی ہے لیکن پیغمبر کی نافرمانی سے آخرت برباد ہو جاتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید میں بیویوں کو مارنے کے متعلق جو احکمات موجود ہیں ان کی تفسیر یہ ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو اس سے بول چال نہ کی جائے اگر وہ پھر بھی نہ صدریں تو ان کے ساتھ ایک بستر پر سونا تر کر دیں اگر یہی رویش چاری رہے تو پھر حکم ہے کہ انہیں ہلکا سا مارو لیکن تشدد کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ مو پر مارنے سے منع کیا گیا ہے اور جسم پر کوئی نشان نہ آئے اس کے علاوہ مسواق سے مارنے کا کہا گیا ہے اب آپ بتائیں کیا یہ نامناسب معلوم ہوتی ہے اسلام میں تو بیویوں پر تشدد کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ رہا آپ کا سوال کہ عورتیں مرد کو مار سکتی ہیں یا نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی بیٹی یا بیوی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں اس لڑکے نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرد میں عورت سے زیادہ طاقت ہوتی ہے اگر کوئی زیادہ طاقت والے شخص کو مارے گا تو لازمی رد عمل آئے گا اس لئے عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرد کو بھی عورت کو مارنے کی اجازت نہیں ہے ہاں عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاجن بول سکتی ہے جیسا کہ اپنی ذریعات کی زندگی کی اشیاء کی ڈیمانڈ کرنا یا اگر شوہر نماز نہ پڑھے تو اسے نماز کے لئے کہنا اسلام کے سزا علامتی ہیں مگر مرغبی میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اسے تشدد کا رنگ دیتا ہے